آج ہم ڈسکس کریں گے لوکو موشن ان میملز کے بارے میں اور اگر بات کی جائے میملز کی تو میملز کہا جاتا ہے ان آنیملز کو جن کی باڈی کے اوپر بال ہوتے ہیں اور وہ اپنے ینگ ونز کو برٹس دیتے ہیں جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں منکی یعنی کے بندر کو اور یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں ٹائگر کو اور ہم دیکھ رہی ہیں منکی کے ساتھ منکی کا بی بی یعنی کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنے ینگ ونز کو برٹس دیتے ہیں اب ہم اگر بات کریں لوکو موشن کی تو لوکو موشن کہا جاتا ہے موف کرنے کو حرکت کرنے کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو میملز ہیں ان کے جو لیمز ہیں لیمز کہا جاتا ہے آج جیسے ٹانگیں ہیں بازو ہیں یہ کیا ہیں لیمز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں میملز کے جو لیمز ہیں وہ بہت ہی زیادہ موڈی فائے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو میملز ہیں جیسے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم بھی کیا ہیں میمل تو ہم کیا کر رہے ہیں چل رہے ہوتے ہیں کچھ اپنا پورا کا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پر رکھتے ہیں کچھ اپنے پنجوں پر چلتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صرف اور صرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ڈیجٹس ہیں وہ خاص طرح سے موڈی فائے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو ان بیسز کے اوپر ہم انہیں کٹیگرائز کرتے ہیں یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا موڈ آف لوکو موشن کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے انہیں کٹیگرائز کیا گیا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں پلنٹی گریٹ جو سیکنڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں دیجی گریٹ جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے لے ہیں اور یہ والی ڈائیگرام ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم تھرڈ کی بات کریں تو اس کو کہا جاتا ہے انگیولی گریٹ یا انگیولیٹ ان کو ون بائی ون ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پلنٹی گریٹ کی اور ساتھ میں ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے ساتھ ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں پلنٹی گریٹ کی یہ وہ آنیملز ہیں جو کہ واک کرتے ہیں اپنے فٹ کے سول کے اوپر یعنی کہ پورا کا پورا جو پاؤں ہے وہ ان کا زمین کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو پاؤں ہے یہ اس میں اس کی پاؤں کو اس کی جو سول ہے اس کو ہم ڈارک کلر سے کر لیتے ہیں یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو سول ہے اس کو ڈیجٹس کو اس کے علاوہ جو اپنا انکل ہوتا ہے ان کے پورا کا پورا پاؤں زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں جیسے کہ ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم ہیومن جو ہیں وہ کس میں آتے ہیں وہ پلنٹی گریٹ میں آتے ہیں کیونکہ ہم پورا کا پورا اپنا پاؤں جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم دوسری اگزامپل کی بات کریں تو انہیں کہا جاتا ہے ڈیجٹی گریٹ اور ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ واک کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹوز کے اوپر یعنی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ڈیجٹس کو استعمال کر رہے ہیں یہ والے جو ہوتے ہیں جیسے ہم اگر اپنی انگلیوں کی بات کریں تو جو ہماری انگلیاں ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے ڈیجٹس ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ اپنے جو ڈیجٹس ہیں ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لئے انہیں ڈیجٹی گریٹ کہا جاتا ہے یعنی اپنا جو پنجہ ہے جیسے پاہ وہ لکھا ہے نا تو اس کو ہم پنجہ کہتے ہیں کہ اپنے پنجے سے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں اپنے پنجے کو زمین کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ گراؤن کے ساتھ اپنے پورے کے پورے پاؤں کو ٹچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ اپنی ہیل کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ اورنج کلر میں ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ کیا ہے یہ ہیل ہے اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہیل ہے ہم تو اپنا پورا پاؤں زمین کے ساتھ لگاتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کیٹ کی بات کریں بلی کی بات کریں تو وہ کس میں آتی ہے وہ ڈیجیٹی گریٹ میں آتی ہے اسی طرح سے اب اگر ہم تھرڈ جو گروپ ہے اگر اس کی بات کریں جسے کہ انگیولیٹ کہا جاتا ہے یا پھر اسے انگیولی گریٹ کہا جاتا ہے اس میں جو انیملز ہوتے ہیں وہ واک کرے ہوتے ہیں اپنی ہوفز کے اوپر کیونکہ ان کے جو ڈیجٹس ہیں وہ خاص طرح سے موڈیفائی ہوئے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہوف ہے جسے کھر کہا جاتا ہے جسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بکری کا یا پھر آپ نے گھوڑے کا دیکھا ہوگا جو پاؤں ہے تو اس میں جو ان کے ٹو ہوتی ہے یہ اس کی بھی ٹپ کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ اس طرح سے موڈیفائی ہوئی ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان میں مختلف طرح کی موڈیفیکیشنز ہیں اب اگر ہم ان تینوں گروپس کو اگزامپلز کے ساتھ دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں ڈیجٹی گریٹ کی بات کریں تو اس میں کینائنز آ جاتے ہیں اس میں ڈاغ فیملی کے جتنے بھی آنیملز ہیں وہ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ فیلائنز آ جاتے ہیں فیلائنز جس میں کہ اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ اگر کیٹ کی بات بلی ہے چیتا ہے اس طرح کے جو آنیملز ہیں وہ اس کے علاوہ برڈز اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ڈیجٹی گریٹ میں آتے ہیں کیونکہ اگر آپ یہاں پر اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو برڈ یا پرندے کا ایک پنجہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ڈائنسورز کی بات کریں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لے آئے ہیں یہ ڈائنسور کی ڈائیگرام ہے تو یہ بھی کیا کر رہا ہے اپنے ڈیجٹ کے اوپر چل رہا ہے تو اسے بھی ہم کہیں گے ڈیجٹی گریٹ اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نی ریجن ہے جو گھٹنا ہے ہیل اس کی یہاں پر موجود ہے تو بال آف تا فوٹ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے یہاں پر ہم اگر اپنے پاؤں میں دیکھیں تو یہ والا جو ریجن ہے جسے ہائلائٹ کیا گیا ہے اسے بال آف فوٹ کہا جاتا ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر جو ٹو ہے وہ اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے فوٹ کے ساتھ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اب اگر ہم بات کریں پلنٹی گریٹ کی تو پلنٹی گریٹ میں جو اگزامپل ہیں جیسے کہ ہم ہیومن ہیں اس کے علاوہ بیر جیسے کہ بھالو کہا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور انیمل جیسے کہ ریکون کہا جاتا ہے ریڈ پانڈا جیسے اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں اور سکنگ جیسے یہاں پر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھ رہیں گے ساری کے ساری ایگزامپل ہیں پلنٹی گریٹ کی اور اگر ہم اپنی بات ہیومنز کی بات کریں تو ہم بھی کیا ہیں پلنٹی گریٹ ہیں اس کے علاوہ جو کینگرو ہے وہ بھی پلنٹی گریٹ میں آتا ہے جو کہ اپنے پورا کا پورا جو پاؤں ہے اس کو زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا گھٹنا موجود ہے اور یہ ہمارا فٹ موجود ہے اب اگر ہم ساتھ میں ایگزامپل دیکھیں ساری انگیولی گریٹ کی تو یہاں پر ہم اپنے سامنے یہ ڈائیگرام دیکھ رہی ہیں ہورس کی گھوڑے کی اور ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس کے یہاں پر کھر موجود ہے جنہیں کہ ہوف کہا جاتا ہے یہ ہوفڈ آنیمل جو ہی وہ آتے ہیں انگیولی گریٹ میں جس میں کہ اگر ہم بات کریں گھوڑا ہے کاؤ بیل اس کے علاوہ ڈیر کی بات کریں جسے کہ ہرن کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے آنیمل ہیں جن کی ہوف موجود ہوتی ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ہیں انگیولی گریٹ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نی یہاں پر موجود ہے ان کی ہیل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ادھر موجود ہے اور ان کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوز کے جو ٹپ ہیں وہ موڈیفائی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ہوف میں اور یہ والا جو ریجن ہے یہ بول آف فوڈ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ ریجن جہاں پر ٹو جو ہے وہ اٹیچ ہوا وہ ہوتا ہے فوڈ کے ساتھ یہ وہ ریجن ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ماملز میں جو ہے وہ لوکوموشن کس طرح سے ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا لوکوموشن ان ماملز کے بارے میں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا